آزاد کشمیر میں محولیاتی مسائل کا سبب بننے والے عوامل میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جبکہ متعلقہ محکمہ اور ادارے موجود مسائل پر بے بس دکھائی دیتے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں مزفر آباد سے تکیل حسن خطہ آزاد کشمیر محولیاتی مسائل کے اعتبار سے جنوبی ایشیا میں سرے فہر استقرار دیا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں آفات سماوی سے زیادہ قدرتی ماحول سے غیر ضروری انسانی چھڑ چھاڑ ماحولیاتی تبدیلیوں کا سبب بن رہی ہے پاڑ بہت زیادہ حمید رکھتے ہیں اگر یہ پاڑ ننگے ہو جائیں گے یہاں پہ یہ سلیڈز ہوں گی اور ان میں کٹا ہوگا چشمیں خوشک ہو رہے ہیں اسی لیے کہ سبب زمادہ نہیں ہیں جب تا کام ان سلیڈز پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو جو پاڑوں پہ بسنے والی عبادی ہے یہ پاڑوں کے دامن میں جو شہری عبادی ہے ان کے لیے بڑی مشکلات کا یہ سابن ہے اور اس کے لیے ہمیں تدارہ کرنا بڑا ضروری ہے ماہرین کی جانت سے شہراؤں پر لینڈ سلائڈنگ اور فارڈ لائن پر کرش مشینوں کی تنصیب کو بھی اہم مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے تو ریاست میں ماہولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے قائم ادارے اور حکام خود بے بسی کا سامان بنے بیٹھے ہیں جو کٹاؤ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ بڑی ہمارے لیے تکلیف دے عمر ہے اکثر اوقات انسٹویشنز اپنے کام میں فری ہینڈز اس لیے کام نہیں کر سکتے کہ ان پہ کورٹس کے آرڈرز آ جاتے ہیں اور اس قسم کی مشکلات سامنے آ جاتی ہیں تو یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک مستقل جنگ ہے ماہول کو جو خراب کرنے والے لوگ ہیں اس کے اوپر میں یہ سمجھ دوں کہ ہم مزید بھی سختی کریں گے حکومتی اداروں اور محکموں کی بیوسی کا عالم تو یہ ہے کہ ادارل حکومت میں اکثر منصوبوں کی تعمیر اور ہیوی مشینری کی تنصیب بھی بدوں این او سی کی گئی ہے شہر کے نواہی مختلف مقامات پر حکام کی نظروں سے اوجل غیر قانونی زمینی کٹاؤ بھی کسی بڑے سانحے کا موجب بن سکتا ہے کیمروین محمد نوید کے ساتھ تکیو الحسن دنیا نیوز مظفر آباد